بندرہ نواغر کی جونتہ کرے پکا سانسا جی کب ہوں گے آپ کے دیدہ آئے جی ہاں یہی سنا آپ نے بندرہ نواغر کی گلیوں میں آج زور شو سے یہی نعرہ سننے اور دیکھنے کو مل رہا ہے کبھی کھیتوں میں حل چلا کر سرکھیوں میں آئے مہا سمند کے سانسا چنیلان ساہو اب اپنی انہی تصویروں کے چلتے شویتر کی جنتہ اور کانگریسیوں کے نشوانے پر آگئے ہیں مہا سمند لوگ سبھا شویتر کے گریہ بنزلان تگھت آنے والے بندرہ نواغر کی جنتہ ان سے خاصی ناراض ہے ان کی ناراضگی کا قارن چناؤ جیتنے کے بعد سانسا تکہ شویتر میں آبھار پرکٹ کرنے نہیں آنا بتایا جاتا ہے شویتر کی جنتہ کا آروف ہے کہ چنیلال کو جتانے میں سب سے بڑا یوگدان بندرہ نواغر ویدھان سبھا شویتر کی جنتہ کا ہے کیونکہ اسی ہزار کی جیت میں اکیلے چوالیس ہزار کی لیڈ انہیں ایسی ویدھان سبھا شویتر سے ملی ہے اس کے باوجود بھی بندرہ نواغر ویدھان سبھا کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے لگ بھگ پورے سنسر یہ شویتر میں پہنچ کر آبھار پرکٹ کیا لیکن بندرہ نواغر میں آنا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا بندرہ نواغر میں چھوڑ میں انہوں نے 38000 ووٹ سے جیتے ہیں سب سے زیادہ بندرہ نواغر ووٹ سے جیتے ہیں اور ہر سمیں بی جی بی بندرہ نواغر سے لیٹ کرتا ہے لیکن بی جی بی والے جان نہیں دیتے دس سال تک کہ چنیلال تاہو جی سانسر سے مانے ان کو جب ٹکٹ نہیں ملا تو ابھی آیا تھے دے وہ سمجھا سلجانے کے لیے اور ترن چلے گئے یہ سانسر نہیں آیا ابھی تک یہ سانسر ابھی تک نہیں آیا ہے نہ آئیں گے ایسا لگتا ہے میرے کو ابھار بھی پرکٹ کرنے نہیں آئے کچھ پرکٹ کرنے نہیں آئے ترہوی لوگ ستاوہ میں مہا سمجھوں میں سب سے زیادہ احیق مد دیبھوگ وکاس کھنڈ کے لوگ دے دیکھے اس کو جتائے ہیں لیکن وہ اپنے ایک بار بھی وہاں جانا محسوس لوگوں کے بھی پہنچنا ابھار پرکٹ کرنے یا اس چیتر کے سمجھیاں سے جاننے کے لیے نہیں پہنچے اور وہ حل چلا کے کیا سا بھی تک میں چاہتے ہیں یہ سمجھ سے پڑے ہیں ہم چار ہیں کہ سانسر جی ہمارے چیتر میں ایک بار اپنا دورہ کریں کیونکہ ہم کو بہت آسا ہے ہم پچھلے بھی جو سانسر ہم یہاں نیروا چیت کیے تھے وہ بھی نہیں آئے یہاں کام نہیں کیا مطلب کام نہیں ہوا پچھلے بار کام نہیں ہوا سارو پر تم یہاں جو سمجھتے ہیں یہاں روڑ کا روڑ میں آوکامن جتنا پریشانی ہو رہا ہے ہم سے وہ ایک بار آ کے دیکھیں اور اس کا نیرہ کرن جل دی گئے جلتا کی وشواس کے ساتھ ہم سننیلال ساہو جی کو دلی تک پہنچائے ہیں اور پیشز کورو میں بھی جو سانسر جی کو جیتایا تھے ہم آسا کیے تھے کہ کچھ کریں گے لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا انہوں نے کچھ نہیں کیا انہوں نے کچھ نہیں کیا لیکن آج بھی امید ہے کہ ورطوان میں جو سانسر ہے وہ کچھ کریں گے اور آبار پرکار کرنے کے لئے یہاں تک نہیں پہنچ پائے ہیں لیکن میں سوچتا ہوں کہ ورن تھٹی جو روڑ ہے نیشنل ہائیوے وہ کم سے کم دیکھنے تو یہاں تک